ایک اکل مندر کی اتنی فیلمرز جس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہو میرا نہیں خیال کہ اس کو یہ کام کرتا اس طرح کی اور بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں اس طرح کی ویڈیوز اگر کوئی بنانا چاہے میرے ساتھ میں باغل ہوں اب تو زندگی بھی نہیں بناؤں گا بھئی میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس کو اب نہ کہیں نہ کہیں شادی کر لنی چاہیے اور اس کی شادی کا ٹوٹل خرچہ میں خود اٹھاؤں گا ریلیشنشپ ہونا اچھی بات ہے لیکن ترسپ نہ کریں نہ لڑکی لڑکے پہ کریں نہ لڑکا لڑکی پہ کریں تمام ٹک ٹکر ہیں ان کو میرا ایک پیغام ہے کہ یہ نہ فوراں سے پہلے میرا اور منحید کا ویڈیو اپنی ٹک ٹک سے ہٹا دیں مناحل تو شاید ان کو معاف کر دے گی میں معاف نہیں کروں گا میں سائبر کرائم کے طرح سب کو ایک ایک لنک کے ساتھ ان کو میں نوٹس بھی جگاؤں گا چا مناحل نے یہ ویڈیو اپنے موبائل میں بنائی ایسے ہی ہے تو آپ کو لگانی کہ یہ ویڈیو میسیوز ہو سکتی ہے بلیک میل کر سکتی ہے ایک لڑکی کی ایٹ پوائنٹ نائن ملین نائن ملین فالور ہے ایک اکل مند لڑکی اتنی فیمرز جس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہو ویڈیو بنائی کس مقصد کے لیے گئی ایسی بس ریکارڈ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی اور بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں کیا یہ سچ ہے کتنی ہے اندازہ کوئی بیس پچیس تیس پینتیس چالیس ہو سکتی ہے کیا ہر ملاقات میں اس طرح کی ویڈیو بناتی تھی یا کبھی کبار کبھی کبار کبھی کبار اچھا ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مناحل نے یہ ویڈیو وائرل کر کے فیم حاصل کیا ہے یا آپ کا فیم خراب کرنا چاہتی تھی آپ کی ویلیو ڈی ویلیو کرنا چاہتے تھی مثال میں میرا خیال ہے کہ وہ نا اس نے جو حرکت کر دی ہے نا وہ اس لیے کیا کہ جو میرے ساتھ فرینڈ وغیرہ ریلیشن میں ہیں نا وہ ختم ہو جائے لیکن کوئی ایسی لڑکی ہے جس کا ریلیشن آپ سے خراب کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی مطلب وائرل کی گئی آنی اچھا جب آپ کے ساتھ دبائی میں تھی تو ڈیمانڈ وغیرہ کرتی تھی کس طرح کی لڑکی ہے ابھی کیا کہیں گے آپ کے یہ مناحل ملک کس طرح کی لڑکی ہے پروسٹیوٹ نہیں ہے ڈیمانڈٹ نہیں ہے پیسوں کا لیگی نہیں ایسی بات نہیں کیا پیار محبت دوستی اچھا نباتی ہے ہم دوستی صحیح نباتی ہے صحیح نباتی ہے ابھی اگر مناحل ملک آپ کے سامنے آئے تو کیا کہیں گے دفعہ جو کتنا غصہ ہے بہت زیادہ کبھی سوچا تھا کہ مناحل ملک اس طرح بھی کر سکتی ہے یہ سوچا نہیں یہ امید نہیں تھی کبھی لگا تھا کہ یہ ویڈیو جو بنا رہی ہے نیت خراب ہے یہ خدا کی قسم یہ تمہیں یقین ہی نہیں تھا میں کہہ رہا ہوں یہ اس نے غلط نہیں کیا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے ظلم بہت غلط کیا ہے اس نے بہت غلط کیا ہے شادی شادی آپ کی ہوئی ہے نہیں شادی نہیں اچھا فیملی ہے نہیں والدین نہیں ہے میرے والدین والدین نہیں ہے بھائی کتنے ہیں دو بھائی ہے ایک بہن ہے میری اچھا بھائیوں تک یا فیملی تک کسی نے کچھ بولا کہ آپ کی ویڈیو کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے اوہ شرمندہ ہی ہو رہے ہوں گے نا آپ سمجھیں نا بات کو ابھی تو میں ان سے بات نہیں کر رہا اب اس طرح کی ویڈیوز اگر کوئی بنانا چاہے تو کیا کریں گے میرے ساتھ میں پاگل ہوں اب تو زندگی بھی نہیں بناؤں گا دوستییں دوستییں تو اہاں وہ چلتی رہیں گے آگے بھی چلتی رہیں گے دوستی سے کون پیچھے آگے اب دوستی سے اعتماد اٹھ گیا ان سے تو اعتماد اٹھ گیا ان کے ساتھ تو ایسی ویڈیو کنانے نہیں چاہے لڑکیوں کی دوستی کے حوالے سے خیالات چینج ہوئے ہیں اب تو کچھ سمجھ نہیں آتی اب تو اپنے لڑکی کا میسیج بھی آتا نا تو ٹا 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 بائیو کرتے تو ابھی تو کچھ دماغ کام نہیں گا پہلے جن کو نہیں پتا تھا کہ آپ کا اور مناحل ملک کا اتنا گہرا ترلق ہے اس کے بعد اب ان کی جانب سے کوئی اپنا لڑکییں بھی فرینڈز ہوں گی آپ کی لڑکے بھی ہوں گے ان کی طرف سے ان کی جانب سے کیا فیڈ بیک ہے تو لڑکیاں ہیں نا لڑکیاں ان کو تو پتا ہے اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی ریلیشنز ضرور بھی ہیں لیکن انہوں نے یہ بولا کہ دیکھا یہ غلط کیا نا اس نے تمہارے ساتھ یعنی ان کو میرا احساس ہے کہ غلط ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مناحل ملک نے آپ کو لوٹا آپ سے فائدہ اٹھایا یا صرف اور صرف بلیک میل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ رہی یہ بلیک میل کیا اور اس نے زیادتی کیا مرے ساتھ کتنا عرصہ آپ کے ساتھ دبائی میں رہی ہے آتی آتی رہتی تھی پدرہ دن بیس دن دس دن اس طرح اچھا ابھی آپ مناحل ملک کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں کیا پلان ہے کہ ان فیوچر کیا کریں گے بھئی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو اب نہ کہیں نہ کہیں شادی کر لینی چاہیے مجھے فیر چھوڑ دنی چاہیے اور اس کی شادی کا ٹوٹل خرچہ میں خود اٹھاؤں گا اچھا تو وہ اگر آپ کا نام لے لے کہ میں نے شہریار سے شادی کرنی کیا خرچہ ہی سے اٹھانا ہے کہ وہ کسی اور سے کر لے اچھا کتنا کو خرچہ اٹھائیں گے وہ جتنا بولے کہ اٹھا لیں گے سر یہ کونسی بڑی بات ہے اچھا ابھی آپ کہہ رہے کہ وہ شادی کر لے خرچہ آپ اٹھائیں گے تو ابھی کسی نے کوئی صلاح صلاح کرانے کی کوشش کی ہے ہاں جی میرے ایک دوست ہیں بڑے موسن ہیں بھائیوں جیسے ہیں وہ بیچ میں بڑے ہیں اور صلاح ہو چکی ہے منڈے کو اس نے اپلیکشن سے واپس اٹھا لینی ہے آپ کی ڈائریکٹر بات ہوئی ہے ہاں جی بات ہوئی ہے کیا آپ نے کہا نہیں آپ کو اتنا غصہ تھا کیا کہا آپ نے میں نے بولا اس کو لیکن کہتی ہے بس جو ہونا تھا ہوگے آپ اس بات کو چھوڑتا معافی مانگی آپ سے لازمی بات ہے دیکھیں جب ایک بندہ کو کچھ جا کے اپلیکشن اٹھا رہا ہے تو اپلیکشن اٹھا رہی ہے یا اٹھانی ابھی منڈے کو ٹیگنس اٹھی آگی نا اچھا منڈے کو ٹیوزڈے کو اپلیکشن اٹھائی جائے گی منڈے کا ٹائم ہے منڈے کو اٹھانی پڑے گی اچھا اس میں کبھی آپ کی لڑائی بھی رہی ہے اسی دوستی میں کبھی جھگڑا کبھی لڑائی اور وہ کی ساتھ تک دوبارہ ملاقات کا لگتا ہے آپ کو چانس ملے گا میں چانس لینے نہیں چاہتا سر ملے گا لیکن آپ آتا ہے اچھا اتنی گندی ویڈیو وائرل ہو گئیں لوگوں کے جذبات لوگوں کو غصہ آیا کہ یار مناحل ملک اتنی گندی ویڈیو اور پھر آپ کے ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ نامناسب نہیں ہوا اس طرح کی ویڈیو آنے سے مردوں کا عورتوں کا جو رسپیکٹ جو میار گیت نہیں گیا بہت گیت گیا بہت گیت گیا کیا مشورہ دیں گے آپ جیسے دوست لڑکیاں لڑکے ان کو کیا مشورہ دیں گے مناحل جیسی کوئی اور بھی لڑکی نکل سکتی ہے کیا کریں یار یہ ٹک ٹو گیا نا بس میں آپ کو بتاؤں اتنا قریب نہ جائیں یا راز میں رکھیں کیا مشورہ دیں گے اس کو راز میں رکھیں سارا اور کوئی بات کہنا چاہیں اس معاشرے کو اپنے حوالے سے لوگوں کو میں تو یہی بولوں گا کہ ریلیشنشپ ہونا اچھی بات ہے لیکن ٹرسٹ نہ کریں نہ لڑکی لڑکے پہ کریں نہ لڑکا لڑکی پہ کریں ریلیشنشپ ہونا اچھی بات ہے ریلیشنشپ ہونا اچھی بات ہے ٹھیک ہے نا لیکن نہ ٹرسٹ نہ کرو ویڈیو وغیرہ نہ بناو نہیں تو بعد میں بہت پشتا ہوگے اور دوسرا یہ جتنے تمام ٹک ٹکر ہیں ان کو میرا ایک پیغام ہے کہ یہ نا فوراں سے پہلے میرا اور منحل کا ویڈیو اپنے ٹک ٹوک سے ہٹا دیں منحل تو شاید ان کو معاف کر دے گی میں معاف نہیں کروں گا میں سائبر کرائم کے طرح سب کو ایک ایک لنک کے ساتھ ان کو میں روٹس بجھواؤں گا اور اٹھواؤں گا اور سوفٹر اپ ڈیٹ کرواؤں گا اس لئے بہتر ہے کہ آپ یہ نا ٹیلیٹ کر دیں ختم کر دیں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ریلیشن میں رہیں ریلیشن اچھی چیز ہے سر ریلیشن اکھنا چاہیے نہیں ہے اس طرح کا سر ہوتا ہی ہے کیا بات دیکھ رہا میری پاس میں آپ کی ریلیشن جب اچھی ہوگی آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے اگر آپ کا چل پڑا سسٹم ہو کے آپ کو سمجھے گا کہ آپ کو فیلنگ اچھی ہے آپ کا رہنا اٹھنا بیٹھنا آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ان کی شادی ہو جائے گی تو وہ شاید لانگ ٹیم چل پڑے گی تھوڑا سا بیچ میں کوئی لیمٹ ڈال دیں اتنا بھی قربت لوگوں کو پسند نہیں ہے مسلم معاشرے میں رہتے ہیں آپ ڈال دیں لیمٹس آرہ نہیں دیکھیں مسلم ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں تو لیمٹس بھی ہونی چاہیے میرے دماغ میں ایک بات ہے بات اس طرح ہے کہ جب بندہ کسی لڑکی کے ساتھ رہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے پھرتا ہے آگے جاتا ہے سفر کرتا ہے ساتھ رہتا ہے سوتا اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی نا منٹالیٹی اس کی ساتھ اٹھے ہو جاتی ہے بیسے کھانا کھانے سے نہیں انتاظہ ہوتا نہیں سر کھانا کھانے سے کھانتا ہوتا ہے مجھے ایک بات بکتا ہے اب ایک لڑکی آئے گی نا وہ پڑا آئے گی اس لئے کیسے تری کیسے کھائے گی بیتھے گی بات کرے گی دو گھنٹے میں نہیں ان کا پتا کرنا ہے تو ان کو سوئی کو اٹھاؤ اپنی اوقات میں بولے گی اچھا پورا فیکٹ کو اٹھا کرو تو ایک رہا ایک ٹائم اپنی اوقات میں آکے کھائیں گی اپنی اصل لینگوی دکھائیں گی اپنا اٹھنا بیٹھنا پھر ان کا غصہ پیار محبت آپ کو ہر چیز پتا چلے گی پھر جا کے فیصلہ کریں اس کے ساتھ رہنا کی نہیں رہنا آخری سوال ہے کہ آپ اور مناحل کو لوگ کن الفاظ سے یاد کر رہے ہیں یا اظہار کر رہے ہیں آپ کے علمے ہیں بہت غلط الفاظوں میں یاد کر رہے ہیں چھیک ہے مجھے بھی ان کو بھی مختلف مختلف لوگوں نے نام رکھ دیئے ہیں لیکن خیرہ اب ایسی کئی وقوبات واقعات ہوتے رہتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ منظرہ ہم سے آٹھ جاتے ہیں یہ کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کتنی کوئی شرمندگی فیل کر رہے ہیں بہت زیادہ میں نے آپ کو بولا میں فیملی سے بات ہی نہیں کر رہا اس کے باوجود بھی اس طرح کے ریلیشن رکھیں گے ریلیشن تو ہوتے ہی ہیں نا آپ رہتے ہی ہیں آپ ہر پند ایک جیسا تھوڑی ہے چلیں جناب بہت شکریہ آپ کا ہم تو اس معاشرے کو یہی کہیں گے کہ جتنی بھی لیمٹس رکھی جائیں وہ زیادہ بہتر ہیں جاننے کے لیے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں تو اس طرح ہی ہونا چاہیے کہ کسی کا نقصان نہ ہو کسی کی عزت جو ہے وہ خراب نہ ہو نہ مرد کی نہ کسی خاتون کی تینکیو